اس سمیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم آپ کو بتائیں کرنال پولیس کی سی اے ون شاکہ کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ پولیس وردی ڈال کر لوٹنے والا لوٹیرا گینگ گرفتار کیا ہے پولیس وردی ڈال کر کس طرح سے لوٹ کی گھٹراؤں کو انجام دیتا تھا جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ جو پچھلے دنوں اجنطلی کے سالے جس دن پنٹو دادوپور کی ہتیا ہوئی تھی اسی دن رات کے سمیں انہوں نے ایک واردات کو انجام دیا تھا کرنال ٹولٹیکس کے پاس جہاں پر ایک بریجہ گاڑی چھین کر یا فرار ہو گئے تھے جس کے بعد حالا کیا چرچہ ہے تھی کہ کہیں دوسرے ان کے ہتیا کے ایروپیوں دورہ تو نہیں چھینی گئی لیکن جب کرنال پولیس نے اس کی گہنتہ سے چھانبین شروع کی تو پتہ چلا یہ ایک لٹیرہ گینگ تھا جنہوں نے ٹولٹیکس کے پاس سے ایک بریجہ گاڑی کو چھین لیا پولیس وردی ڈال کر یہ گاڑیوں کو ہاتھ دیا کرتے تھے تاکہ آسانی سے گاڑی رک جائے اور ان کو ہتیار دکھا کر بندوق دکھا کر کچھ بھی ویپن دکھا کر وہ ایک گاڑی چھین کر یا ان کو لوٹ کر فرار ہو جاتے تھے ہم آپ کو بتائیں کہ ان کے اوپر کئی معاملے چل رہے ہیں اتر پردیش ہو ہریانہ ہو کئی جگہوں پر کئی معاملے چل رہے ہیں جس کے بعد پروڈکشن وارنٹ پر کرنال پولیس کی سی آئی اے ون شاکہ ان کو کرنال لے کر آئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنال پولیس کی سی آئی اے ون شاکہ کے سبھی پولیس کے اتکاری یہاں پر موجود ہیں ان کو کوٹ میں پیش کیا گیا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ پولیس وردی بھی ان سے برامت کر لی گئی ہے ہم چاہیں گے ج زیادہ سے زیادہ لوگ اس خبر کو شیئر کریں بڑی کامیابی کرنال پولیس کے ہاتھ لگی ہے ایک لٹیرہ گینگ جو پولیس وردی ڈال کر لوٹ کی گھٹناوں کو انجام دیتا تھا ان کو جو ہے پکڑا گیا ہے اس سمیے لائیو تصویر کرنال پولیس کے سی آئی اے ون کاریلے سے دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ ٹول ٹیکس کے پاس جو ہے انہوں نے بریزہ گاڑی کو چھینہ تھا اور پولیس وردی ڈال کر چب یہ گاڑی کو آسانی سے ہاتھ دیتے جاتے تو کوئی بھی گاڑی جو ہے روک جاتی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنال پولیس نے اسی لٹیرہ گینگ کے دو سدسے کو کابو کیا ہے ہم آپ کو بتائیں کہ ان کے اوپر اتر پردی سے نہیں بلکہ ہریانہ میں بھی کئی معاملے چل رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس وردی بھی ان سے برامت کر لی گئی ہے یہ لائیو تصویر سمیاب دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی لوگ اس خبر کو دکھ رہے ہیں جیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ تصویر سمیاب دیکھ سکت ہیں تو اسے میں اپلائیو تصویرے دیکھ رہے ہیں کرنال کے سی آئی آن شاکہ سے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ جن کی جو یہ آپ دو یوگا پیچھے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سترہ جنوری دوہزار انیس جس دن پنٹو دادوپور کا مرڈر ہوا تھا اس دن طول پلازہ پر ان کے دوارہ ایک بریزہ گاڑی جو ہے لوٹی گئی تھی اور پولیس کی وردی پہن کر یہ لوگ لوٹ کی واردات کو انجام دے دیتے تھے تاکہ کوئی بھی ویقتی شک نہ ہو ان کو اور پولیس کی ور اسے اپل ہے یہ زیادہ سے زیادہ اس خبر کو شیئر ضرور کیجئے گا کس طریقے سے چوری کی واردات کو انجام دیا کرتے تھے پولیس کی وردی جسے پہن کر یہ چوری کی واردات کو انجام دیتے تھے اس کی آپ اسے ملائیو تصویرے دیکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس خبر کو شیئر ضرور کیجئے گا اس کے آئی آن شاکہ کو بڑی کامیابی ضرور ملی حالکہ پہلے یہ اندادہ لگایا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بریزہ گاڑی انہی ہتھیاروں دوارہ چوری کی گئی ہو لوٹ کی گئی ہو جنہوں نے اس حتیہ کی واردات کو انجام دیا تھا لیکن اس کے بعد جب سی آئی آن شاکہ کی ٹیم نے پوری گہنتہ سے چھانبین کی تو اس کے بعد یہ سامنے آیا کہ یہ دونوں یوں وقت پولیس کی وردی پہن کر اس طرح سے گاڑی کو انہوں نے لوٹا اور کیونکہ یہ پولیس کی وردی پہن کر چوری کی واردات کو انجام دیتے تھے اس کے چلتے کوئی بھی شک حالہ کہ ان پر نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس ہمارے ساتھ یہاں پر جانچہ دیکاری بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے ان سے جانیں گے تو اس سے میں اپلائی تسریرے کنال کے سی آئی آن شاکہ سے دیکھ رہے ہیں ہمارے آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے زیادہ سے زیادہ سوڈیو کو شیئر ضرور کی جگہ آپ کو بتا دیں کہ سترہ جنوری کو ٹول پلازا پر بریزا گاڑی کی لوٹ کی واردات سامنے آئی تھی حالہ کہ اس سمیان دازہ کچھ اور لگایا جا رہا تھا لیکن سی آئی آن کی ٹیم کی شاکہ نے حالہ کی پوری گہنتہ سے اس ماملے کی چھانبین کیا اور اس کے بعد یہ دونوں یوں وقت سامنے آئ جو کی پولیس کی وردی پہن کر چوری کی وارداتوں کو انجام دیتے تھے اب اس سے ملائی تسریروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پولیس کی وردی سے پہن کر چوری کی واردات کو انجام دیتے تھے اور تاکہ کوئی بھی جو شخص ہیں انہیں شک نہ ہو اور وہ پولیس کی وردی پہنے ہوئے یوں وقت کو آسانی سے رک جایا کرتے تھے یہ سوچ کر کہ شاید کوئی پولیس کی چیکنگ ہے اور اس کے بعد وہ چوری کی واردات کو انجام دیتے تھے اپنے آپ میں کئی ایسی وارداتوں کو ب انجام دے چکے ہیں حالکہ انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا بینے پولیس ریمان پر لیا گیا ہے پولیس کے سی آئیے ون کے انچارج یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے گا سی آئیے ون شاکھا سے اس میں آپ لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں بڑی کامیابی ضرور ملی ہے سی آئیے ون شاکھوں کو جہاں پہلے کئی ایسے اندازے لگائی جاتے کی ہو سکتا ہے جس کے دوارہ ہتیا کی گئی تھی انہوں نے ہی شاید اس گاڑی کو لیٹا ہو لیکن اس کے باوجود جب پوری گہنتہ سے شانبین کی گئی ہمارے ساتھ یہاں پر سی آئیے ون شاکھا سینچارج موجود ہے دیپینتر سنگھ ان سے ایک بار ہی ہم بات چیت کرنا چاہیں گے ان سے جانیں گے جی سر کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گے یہ دین آگسترہ ایک انڈیس دی دن پنٹو مڈ روہا تھا اس دن رات کی باردہ آتا ہے اس میں ایک ہچیارپور سے ایک بندہ آ رہا تھا بریزا گاڑی ٹول ٹیکس کے پاس روک کر ریسٹ کر رہا تھا رات کا ٹائم تھا تو جب ہی دو آدمی پولیس کی ڈریس میں آئے اور پسٹول دگا کر ان کے گاڑی لوٹ لی گاڑی تو ہمارے کو تیش تاری کو مل گی گاڑی مل گی تھی ہمیں لیکن ہم نے اکیوز ایڈنٹی فائی ہو گئے ہمارے اس دوریشن میں اکیوز سے گھر بھی ریڈ کیا لیکن وہ گھر سے فرار ہو گے پھر وہ پکڑے گئے وہاں سے آج ان کو پڑکشن وارڈ پہ لیا گیا جو نے ہماری واردات ماننی ہے اور جو ڈریس انہوں نے ڈالی ہوئی تھی اس کو ریکوور کیا جاتا تھا سر اور کتنی وارداتوں کو یہ انڈالی ہوئی تھی ڈریس انہوں نے ایک لوٹ کی واردات کی تھی اس میں جو ڈریسٹ ہوئے تھے اس میں ہمارے یہاں کی لوٹ کی ڈریس انہوں نے ہماری واردات میں دو لوگ انوالتے ہیں ڈریس انہوں نے آٹھ نو آدمی کا گروپ ہے جو اس طرح کی واردات پہلے بھی اس طرح کی واردات کو انجام دیکھتی ہے یہ پہلے چار واردات بتایا ہے میں نے ایک اقلاب پرچے درج ہے اور جس مشہر کو کی افیم کے بارے میں کی ایک کلو افیم کے آدمی کے پوزیشن میں ہے تو جس میں ریڈ کی تھی اس کو پکڑا گیا تو اس کے پوزیشن سے ایک کلو تیس گرام افیم ملی ہے قریب دو لاکھ کے لگ بگ ہوگی الیکشن کے سمبند میں ہم اپنا ڈی بی ایس کے سمبند تو اس سمیں ابھی یہ لائیو تصویریں دیکھ رہے تھے کانال پولیس کے سیئے ونکار ایلے سے جہاں پر ہم کو بتائیں کہ کانال پولیس کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور جنوری مہاں میں جو پنٹو دادوپور کی ہاتھیا ہوتی ہے اسی دن انہوں نے شام کو ایک بریجا گاڑی چھین لے تھی جو یہ دونوں بندے ہیں یہ دونوں اروپی انہوں نے کئی وارداتوں کو اور بھی جو ہے انجام دیا ہوا تھا اور جب کانال پولیس اس گھٹنا کو ٹریس کر رہی تھی تو کانال پولیس کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور کانال پولیس کی سیئے ونکار نے ان دونوں اروپیوں کو پکڑا ہے ہم آپ کو بتائیں کہ اترپردیچ اور ہریانہ میں کئی معاملے جو ہے ان پر چل رہے تھے جس کے بعد آپ یہ تصویریں سمجھ دیکھیں کہ کس طرح سے کانال پولیس کی سیئے ونکار نے اس لٹیرا گینگ کے دو سدسے کو قابو کیا ہے جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولیس وردی ڈال کر کس طرح سے لوٹ کی گھٹناوں کو انجام دیتے تھے اور ہم آپ کو بتائیں کہ ان کے پاس پولیس کی وردیاں بھی جو ہے دونوں کی برامت کر لی گئی ہیں اور آگے کی کاروائی پولیس دوارہ شروع کر لی گئی اور ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو شیئر کریں کیونکہ ایک بڑی کامیابی کرنال پولیس کے ہاتھ لگی ہے اور لٹیرا گینگ کے دو سدسے کو کرنال پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جو پولیس وردی ڈال کر کس طرح سے اس لوٹ کی وارداتوں کو انجام دیتے تھے ہم آپ کو بتائیں کہ کرنال سٹرول پلا جا کے پاس جو ہے انہوں نے جنوری ماہ میں ایک بریجا گاڑی چھینی تھی جس کے بعد پولیس وردی انہوں نے ڈالی ہوئی تھی اور تو کہیں نہ کہیں پولیس کو حیرانگی جرور تھی کہ آخر کاری یہ کون ہے لیکن جب پولیس نے اس معاملے کی گہنتہ سے چانبین شروع کی تو اس کے بعد جو ہے اس کا پتہ لگا کہ یہ ایک لٹیرا گینگ کے دو سدسے تھے جو پولیس وردی ڈال کر اس طرح کی لوٹ کی گھٹراؤں کو انجام دیتے تھے اور آپ تصویریں سمیت دیکھ رہے تھے کرنال پولیس کے سی ایون کاریلے سے جہاں پر کرنال پولیس نے ان کو پکڑ کر آگے کی کاروائی شروع کر دیا اور ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو شیئر ضرور کریں آج پہلا معاملہ ہے سترہ ایک کو ہمارے واردہ دوٹھی ٹول ٹیکس کے پاس وہاں بریجا گاڑی لوٹ لی گئی تھی اور جو خاص بات یہ تھی کہ ان کو لوٹنے کے لیے دو جو اکیوڈز تھے انہوں نے پولیس کی بردی ڈالی ہوئی تھی تو اسی ایز میں انویسٹیگیشن میں آج ہم نے دو اکیوڈز کو گرفتار کیا ہے گاڑی برامت کی جا چکی ہے اور آج ان سے ان کی ڈریس بھی برامت کی گئی ہے گاڑی پہلے برامت کی گئی تھی گاڑی پہلے برامت کی گئی تھی اکیوڈز اینٹیفائی ہو چکے تھے لیکن وہ انہوں نے مین ٹائم یو پی میں پکڑے گئے تھے تو یہ تصویر آپ نے دیکھی کہ کس طرح سے کرنال پولیس کے ہاتھ ایک بڑی کامیابی آسی ہے اور لٹیرا گینگ کے دو سجدسیوں کو پولیس وردی کے ساتھ جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے کامل میٹا کرنال بیکنگ نیوز کرنال